اور خوشک میواجات سردیوں کی خاص سوقات ہیں مگر مہنگائی کے پائز خریدار تو خریدار دکندار بھی ہیں پریشان زفروال سے رانہ علی رضا کی ریپورٹ دیکھئے موسم کے بدلتے ہی خوشک میواجات کی ماغمے اضافہ ہو گیا مہنگائی کے سنامی نے اب اسے عام عوام سے دور صرف عمرہ تاکہ ہی محدود کر دیا گزرستہ سالوں کی بنسبت خوشک میواجات کی قیمتیں اس سال بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں پسلے سال چار ہزار والا چلگوزہ اس سال آٹھ ہزار پے فی کلو پستہ تیرہ سر پی اور اچھے بادام ٹھارہ سر پی فی کلو فرکت ہو رہے ہیں نسبت اس سال مگائی میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اب تو غریب وام سے درائی فروٹ کی انہا بھی مشکل ہو گیا ہے اور جو تبدیلی کا نعرہ لگانے والے تھے آپ دیکھ لیں انہوں نے تو ڈانس کا ہے ڈانس سے ڈانس آتا ہے تبدیلی نہیں آتی خوشک میواجات کے کاروبار سے وہ بستہ افراد بھی قیمتوں میں گیر ممولی اضافے سے سخت نشان اور مہنگائی سے عوام کی قوتیں خرید نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار مندہ ہونے کا شکار ہے مطبع جو ہے نا ڈرائی فور بہت زیادہ مہنگ ہے ہر چیز میں مہنگائی ہے کوئی چیز بھی جو ہے نا کسٹمر لے نہیں سکتا کریانہ جاد میں بھی آئیٹم کی جو ہے نا مہنگائی ہے خاص کا جو ہے چنگوزہ خروٹ مغز خروٹ ہر چیز مہنگی ہے مغز بادام کیا کسی نے کھانا ہے ایک سو چار ساڑے چار سو روپے کلو گری کھوپ رہا ہے رائی فروٹ انسانی صحت کے لیے فادیت کا حامل ہے بغری میں شیاہ کی آسمان کو چھوٹی قیمتے عام آدمی کی بہت سے دور ہوتی جا رہی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ رہنالی رضا روز نیوز زفر وال